السلام علیکم ایفریون امید ہے سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں اور میری فیملی میں بلکل خیرے سے ہوں آج اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سے ایک اور خوشی آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہے افیرہ کا اقیقے کا دن اب جیسے جیسے اقیقے کا دن قریب آ رہا ہا مجھے اٹینشن بڑھتی جاری کہ بھئی اس بچے کے پیارے والے میں نے سو ساری ایسے سٹریز یوز کرنی ہے سارے مطلب نینے ہیسٹائل ٹرائے کرنے اس کے اوپر بھائی مجھے ہی چھوٹا سا نیو سا گڈڈا ملا تھا گڈڈا کہلیں ڈوال کہلیں آئے مجھے ملی تھی چھوٹی سی پرنسز تو اب اس کے اوپر سارے ارمان اپسے پورے کرنے تھے لیکن اب ساتھ پے دن اس بچی نے گھنجا ہو جانا تھا تو اس چیز کے اتنا افسوس ہو رہا تھا سارے کٹ جائیں گے اور یہ گنجی ہو جائے گی تو اب کیا مطلب میں نے کیا کہ سکس ریا افیرہ جب چان رات کہلیں اس کے اقیقے کی تو اس دن میں نے اس بچی کو پکڑا اور بنا دی اس کی دو پونیاں اب دو پونیاں بنانے کا سوچ تو لیا لیکن اب بنانے لگی افیرہ کے بال اتنے سوفٹ اور سلکی تھے کہ بالن پونی ہی نہیں سبنے تو میں نے کیا کیا اس کی جو ہے نا ربابینڈ لے کے ہاف کٹ کر کے اور اس کا چھوٹا ربابینڈ بنایا اور چھوٹی چھوٹے ربابینڈ کے دو تین بل دے کے اس کی پونیاں بنا دی تھوڑی ایم ایسی بونیاں بنی تھی مطلب بالوں کی گریپنی بن رہی تھی میرے فرس ٹائم بنارہی تھی چھوٹے بالوں کو پونی تو جیسی جیسی بانی میں نے بنا دی وہ ماشاءاللہ سے اتنی کوئی کیوٹ لگ رہی تھی دیکھیں ان کو بھی خوشی ہو گئی ہے اپنی تعریفوں سن کے یہ بچی سمائل کر رہی ہے یہاں پونیاں والی میں کچھ پکچورز رٹیش کر رہی ہوں تو یہاں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنی کوئی پیاری بچھی لگتی چھوٹے بلہ لگ رہا ہے اچھا جب ہم نے اس کی پونیاں ریموو کرنی تو اس طریقے کے دو سینگ بن گئے تھے تو جینی بنا دیا ہم نے اپنی کو اور ایسا لگا ہے کوئی انجل آگیا ہے کوئی پریسی آگئی ہے کوئی فیری آگئی ہے چھوٹی سی تو بہت کیوٹ لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے ایک میرے ارمان بھی پورے ہو گئے تھے اور پھر بات میں واپس ہم نے ان کی پونیاں کھول کے ان کو سولا دیا تھا یہاں میں نیو بارڈز کے بارے میں ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی جب بچے بلکل چھوٹے ہوتے ان کو ہم سولاتے سوتے ہوئے وہ اکسر اسمائل کرتے اور لیپ سموک کر رہے ہوتے جیسے وہ فیٹ کر رہے ہوں ہم اس کو نورمل لیتے ہیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور جو نیو پیرنٹس ہوتے ہیں جو فرس ٹائم فادر مزر بنے ہوتے تو وہ بھی خوش ہی ہوتے ہیں ان چیزوں سے لیکن ایک اور چیز ہوتے ہے کہ بچہ سوتے سوتے نا ڈر جاتا ہے چیک مال کے اچھ جاتا ہے رو رہا ہوتا ہے مستقل در کے روتا رہتا ہے پھر وہ فسی بی بی بن جاتا ہے مستقل روتا رہتا ہے پھر وہ چچڑا ہر بس بچے کے ختم نہیں ہوتی تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ بچے کو چپی لٹا اسلامی طریقہ یہ ہی ہے سنا طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ بچے کو سیدھی کروٹ دلا کے سلائیں سیدھا نہ لیٹائیں اس کو سیدھا کر کے اس کو کروٹ دلایں سیدھے ہاتھ کی طرف اور اس کے بیک سائیڈ پہ کمر پہ کوئی کشن یا چھوٹا فول کر کے اس کے اوپر رکھ دیں اس کو بچے کو اس سے یہ رہتا ہے کہ آسپاس کوئی ہے اس سے وہ درتا نہیں ہے اور سیدھی کروٹ دلایں گے تو اس کو انٹرنلی کوئی کھانا وغیرہ اس کو جو بھی ہے وہ حضم بھی ہو جائے گا اس کو سکون کی نیند آئے گی اب اقیقے کا دن سٹارٹ ہو گیا اور صبح کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ افیرہ کو گنجا کر آنا تھا نائی کو جب گھر لے کر آ رہے تھے باربر جو نائی ہوتا ہے جب وہ گھر آنا تھا تو اس سے پہلے ہم نے گیا کر رہا ہے کہ افیرہ کو اچھے پیٹ پھرا کے سولا دیا اگر لیکن بیچ میں سے نیند میں سے بچہ اچھ جاتا ہے اور پینک کریٹ کرتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک فیڈر بنا کر ہم نے تیار ہٹھ لیا تھا جیسی روئی کیا تو اس کو فیڈ کرا دیں گے چھوٹا بیو یہ فیڈ کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو فیڈر تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور نائی آگیا اور نائی نے آگیا پورا افیرہ کو ڈیٹال اور روئی سے پورے سر کو پہلے ساف کر آیا کہ کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو جائے اس طرح سے پورے سر کو ساف کیا اور پھر افیرہ کو گنجا کرنا شروع کرنا اچھا اقیقہ کرنے کی کچھ شرعی ضرور زوابط ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے کیونکہ سننا طریقہ بھی یہی ہے ورنہ آج کل کے دور میں وہ بہت سے فرقہ واریت کے دور ہے اس لئے لوگوں نے اپنے اپنی چیزیں اس میں ایڈیشنل ایڈ اپ کر دی ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور جو سننا طریقہ ہے اسے فالو کرنا چاہیے کچھ ضروری سے لازمی سے پوائنٹس ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا لازمی ہے نمبر ون پہ یہ ہے کہ ہم نے ساتھوے دن ہی بچے کا نام رکھنا ہے کیونکہ ساتھوے دن جو بچے کا نام رکھا جاتا ہے وہ ہی نام روز محشہ قیامت کے دن اللہ جب اس بندے کو اس بچے کو جب بلائے گا پکارے گا تو اسی نام سے اللہ اس بچے کو مخاطب کرے گا تو ہمیں سوچ سمجھ کے اسلام میں ایک اچھا سا نیک نام ہمیں سوچ کے بچے کے لئے اسی دن منتخب کر لینا ہوتا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم نے اکی کے والے دن ساتھوے دن ہم نے بچے کو گنجا کروانا ہوتا ہے اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب ہم بچے کو گنجا کروا لیں اس کی جو صاف سترہ جو اندر سے سر نکلتا ہے اس کے اوپر ہم نے زافران کا پانی ہم نے ملنا ہوتا ہے روئی سے لگا لیں ہم نے زافران کا پانی لگانا ہے اور چوتھا کام یہ ہے کہ جو بچے کے سر سے بال اترے ہیں جو سر سے بال اتر گئے ہیں وہ آپ سنہار کے پاس لے کے جائیں وہ بہت معمولی سا ان کا کوئی وزن ہوتا ہے اور اگر آپ کے استطاعت زیادہ ہے تو سونے کے ہم وزن جو بالوں کا وزن ہے اس کے بالکل برابر برابر دول کے آپ سونا صدقہ کر دیں یا پھر اس کے برابر کی رقم مالیت کوئی بھی چیز آپ صدقہ کر دیں یہ بچے کے بالوں کا صدقہ گیا لاتا ہے اور اگر آپ کے استطاعت تھوڑی کم ہے تو آپ چاندی کے ہم وزن بالوں کے ہم وزن آپ مطلب صدقہ کر سکتے ہیں اچھا پانچ فور اور سب سے امپورٹن پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اس دن ہم نے بچے کی جان کا صدقہ دینا ہوتا ہے آپ بکرا یا بکری کچھ بھی زبا کروا سکتے ہیں اس میں بھی کنفیوجن ہے کہ لڑکی ہے تو بکری زبا ہوگی لڑکا ہے تو بکرا زبا ہوگا کچھ بھی کروا سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر یہ ہے کہ اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی جان کا صدقہ ہے آپ نے ایک بکرا زبا کرنا ہے اور اگر بیٹا ہے تو دو بکریں امید ہے میں اچھے سے ایکسپلین کر سکی ہوں ان ساری چیزوں کو اور آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا الحمدللہ ماشاء اللہ سے افیرہ کا ان سارے سنہ طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اقیقہ کمپلیٹ ہوا اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی تو تھی کیونکہ یہ منڈیٹری ہیں لیکن ساتھ ساتھ بہت سے چیزیں چل رہی تھیں جیسے افیرہ کا نام ہم نے پہلے دن سے سوچا ہوتا ہے کہ ایزل رکھنا ہے اور ساتھ پہ دن جا کے نام ٹینج ہو گیا ہم اس پہ ساتھ دن مستقل ایزل سے ہی بکار رہے تھے لیکن جب مولانا صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ ایزل نام کی مشابق پریشن نیم میں آ رہی ہے تو اس کا نام میں ایزل رکھنے کی مشورہ نہیں دوں گا تو اس لئے انہوں نے ہمیں چار پرش نام اور بتائے تھے اس میں ہمیں افیرہ نام تھوڑا یونیک اور اتنا سناوا نام نہیں لگا تھوڑا نیا نیا لگا تو اس لئے ہم نے افیرہ رکھ دیا افیرہ ایک صحابیہ کا نام ہے اور اچھے ہی معنی ہے تو اس لئے ہم نے افیرہ نام افیرہ کا رکھ دیا اور باقی ساری چیزیں سمودھلی ہوئی گنجی ہو گئی اس نے تنگ بھی نہیں کرا اور اچھے سے سب کچھ ہو گیا اچھا ایک اور چیز یہاں پر یہ تھی کہ جب افیرہ ہوئی نا تو مجھے تھا کہ بھئی بی بی گرل ہے ہر چیز پنک ہونی چاہیے جبکہ میرا فیورٹ کلر بھئی پورپل ہے ہر چیز پورپل پر ختم ہو جاتی ہے لیکن اب افیرہ کے لیے سب کچھ پنک چاہیے تھا مجھے میں روز ان کو تنگ کر کر کے میں ان سے بول جوتی تھی دیکھیں اقیقہ ہوگا بکرا پنک آئے گا تو وہ اقیقہ ہوگا ورنہ میں اقیقہ نہیں ہونے دنگی پھر مطلب یہ مزاق اڑھا رہے ہوتے تھے کہ پھر میں پنک بکرا کہاں سے اٹھا کے لوں گا پھر ہوا ہے کہ یہ گئے وائٹ بکرا انہوں نے ڈھونڈا جو پنک موہ پنک کان وغیرہ ہوتے ہیں پنک گلاوی نسل والا ہوتے ہیں پھر وہ بکرا ملا پھر وہ ہوا کہ پھرا پنک بکرا تو ہوئی نہیں سکتا تو پھر وہ بکرا لیا کھانا آیا اور گیسٹ کو ہم نے سرف کرا گھر میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے گھر میں کم گھر کے ہی قریبی لوگ تھے اور جو باقی رشدار رہ گئے تھے پھر بلانے آنے ان کے گھر پہ ہم نے کھانا پہنچا دیا تھا اس طریقے سے ہماری بیٹی پیاری سی ہماری پرنسز کا اقیقہ کمپلیٹ ہوا کرنا ہم بہت بڑا چاہتے تھے ساری ہم نے سوچی بھی تھی پلاننگ وغیرہ لیکن وہ ہو نہیں سکتا تھا میری طبیعت کی وجہ سے لیکن گھر گھر میں اس طریقے کا ہم نے چھوٹا سا اقیقہ کر لیا تھا لیکن ساری سنت کو ہم نے فرس پرائیورٹی ہم نے سنتوں کو دی تھی ان کو ہم نے فالو کرا پاکی ساری بیوک دکھاوا یہ ساری چیزیں فالت ہوئے تو اس طریقے سے افیرہ کا اقیقہ کمپلیٹ ہوا امید ہے میری یہ ویڈیو آپ سب کے لئے بہت کام آئے گی اور بہت زیادہ اس میں انفرمیشن بھی دی ہے میں نے سنت کے حوالے سے تو اگر آپ کے کام آئے تو اسے یہ ویڈیو کو تھمزر بلاز بھی دیئے گا اور اگر نہ آئے کوئی چیز مسنگ ہو تو کمنٹ کر کے مجھے لازمی ہوتائے گا کیا بات میں نے غلط بولیا کیا بات میں نے مسنگ ہے کوئی بات اگر آپ کے کام کی ہے تو وہ بھی بتائیے گا اور دعاوں میں آت رکھئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ